جو دکان کھولتا ہے وہ ویاپار کرتا ہے اور راہل غاندی جی کیول ویاپار کی بات کر رہے ہیں وہ ووٹوں کا ویاپار کیسے ہو سکتا ہے اس ووٹوں کے ویاپار کی بات کر رہے ہیں کیول مسلمانوں کے بیچ میں ہی وہ ریلی نکال کر ایک کلومیٹر کے مسلمانوں کی آبادی کے بیچ میں ایمیو کے گیٹ پہ ریلی نکال کر وہ ہے سوچ رہے ہیں کہ پورے سماج کا پرتنید دکان نفرت کی دکان لے کر گھوم رہے ہیں کوئی محبت کی دکان کی بات کر رہے ہیں میرا کہنا ہے دکان کھولنے کا کام ویاپار ہی کرتے ہیں اور اگر راحل گاندی جی دکان کھولنے کی بات کر رہے ہیں کوئی ووٹوں کی دکان کھول رہے ہیں کوئی مسلموں کی دکان کھولنا چاہتے ووٹوں کی مدیم سے جو گھور آپتی جنگ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ان کی دکان بند کر کے سٹر بند کر دیا جائے گا دل اتر پدیس کے نوجوانوں میں اٹھانا ہے کہ اسی کی اسی سیٹیں بھاجپا کی لانا ہے اور ایسے جو تطو ہیں جو ویاپار کے آدھار پر مسلموں کے آدھار پر دکان کھولنا چاہتے ان کے سٹر گرانا ہے چنوی ڈیٹ بھلے ہی گھوشت نہ ہو لیکن جگہ جگہ چنوی چوپال شروع ہو گئی ہے چنوی چرچہ شروع ہو گئی ہے ایسے میں چنوی سرگرمیاں بہت تیج ہو گئی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چنوی چوپال میں پلا سہیب آباد میں دھیر سارے لوگ کتریت ہیں ساتھ میں ان سے باتچیت کرتے ہیں کہ چنوی محول کیا ہے اور دیس میں کس طرف ہوا بہ رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں بیدھائیت بھاجپا کے ڈاکٹر مانویند پرتاب سنگی ہیں جنہیں گرو جی بھی کہتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں ابھی راحل گاندھی کی علیگر سے یاترہ نکلی تو راحل گاندھی نے یہ کہا کہ نفرت کی بازار میں محبت کی دکان کھولنے چلے ہیں ان کا یہ آروف ہے کہ موڈی جی جو ہے وہ نفرت بات رہے ہیں سب سے پہلے تو یہی سمجھ میں آ جانا چاہیے جو دکان کھولتا ہے وہ ویapار کرتا ہے جو دکان کھولتا ہے وہ ویapار کرتا ہے اور راحل گاندھی جی کے بل ویapار کی بات کر رہے ہیں وہ ووٹوں کا ویapار کیسے ہو سکتا ہے اُس ووٹوں کے ویapار کی بات کر رہے ہیں آج وہ علی گڑھ میں جب آئے تو کیول پورے علی گڑھ میں مسلمان ہی دکھائی دیتے ہیں ووٹر کے روپ میں کیول جمال پور میں اور جو ہے جیون گڑھ میں وہی پر کیول مسلمانوں کے بیچ میں ہی وہ ریلی نکال کر ایک کلومیٹر کے مسلمانوں کی آبادی کے بیچ میں ایمیو کے گیٹ پہ ریلی نکال کر وہیں سوچ رہے ہیں کہ پورے سماج کا پرتنی دن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی سمدہ وشیز کو لے کر پوری راجنیتی کر رہے ہیں دیس کو تانے دے رہے ہیں دیس کو گالی دینے کا کام کر رہے ہے اور جو نفرت کی دکان لے کر گھوم رہے ہیں وہی محبت کی دکان کی بات کر رہے ہیں میرا کہنا ہے دکان کھولنے کا کام بیاپاری کرتے ہیں اور اگر راحل گاندی جی دکان کھولنے کی بات کر رہے ہیں وہی ووٹروں کی دکان کھول رہے ہیں وہ مسلموں کی دکان کھولنا چاہتے ہیں وہ ٹوکی مدیم سے جو گھوڑ آپتی جنگ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ان کی دکان بند کر کے سٹر بند کر دیا جائے گا دل اتر پردیس کے نوجوانوں نے اٹھانا ہے کہ اسی کی اسی سیٹیں بھاجپا کی لانا ہے اور ایسے جو تتو ہیں جو ویاپار کے آدھار پر مسلموں کے آدھار پر دکان کھولنا چاہتے ہیں ان کے سٹر گرانا ہے یواؤں کی بات آپ کہہ رہے ہیں یواؤں کو تو کہہ رہے ہیں تر پردیس کا یواؤں جو ہے بنارس کا یواؤں نسیڑی ہے اور وہ رات میں انہیں سڑکوں پر دکھائی دیتا نسے میں چور ہے تو کیسے وہ موڈی جی کو لائے گا دنیا جانتی ہے جی راہول گاندھی پرینکہ گاندھی کون سے نسے کرتے ہیں ان کو آٹھ بجے کے بعد اپنا سویم کا پتا نہیں ہوتا کہاں وہ گرے ہے کہاں وہ پڑے ہیں یہ دنیا جانتی ہے یہ بھی کس پرکار کے سوکھے نسے کے آدار پر دیش کے اندر وچھنا کر رہے ہیں اور یہ دو لڑکوں کی جوڑھی دو ہزار سترے میں بھی اتر پردیش نے ججد دیکھی تھی کیسے یواؤں کا اپまان کرتے ہیں کبھی یواؤں کو وہ ہے نسےڑی بتاتے ہیں کبھی یواؤں کو محیلاؤں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے والا بتاتے ہیں کبھی یواؤں کو محیلاؤں کے دوپٹے کھیچنے والا بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ مندیروں میں جا کر یہ یواؤں چھڑ چھڑ کرتے ہیں تو یہ تو یواؤں کے ویرود میں بولتے ہیں ان کو یواؤں نہیں دیکھتے یہ گنڈے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے من میں اور ان کے چریتر میں جس پرکار کی بھاسا اور بیوہار ہے وہی دوسرے کو دیکھتا ہے جیسے کہتے ہیں نا سامن کا اندہ اسے ہرائی ہرائی دیکھتا ہے ایسے ہی من کی گندگی کے قارن سے ان کو وہ سب گندہ گندہ دیکھتا ہے خود رسا کرتے ہیں اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اتر پردیس کا نوجوان نسیڑی ہے یہ نوجوان چناوانے دو انہیں ٹھیک پرکار سے جواب دے گا ان کے نسے کو دور کرنے کا کام کرے گا جو بھرم کا نسائن کے دماغ میں چڑھا ہوا ہے اس کو دور کرنے کا کام کرے گا 2017 میں بھی دو لڑکوں کی جوڑی تھی تب اتر پردیس اوکشت دکھائی دیتا تھا اتر پردیس راجکتہ میں دکھائی دیتا تھا اتر پردیس دنگوں میں دکھائی دیتا تھا اتر پردیس لوٹ پاٹ کا کیندر بن گیا تھا اتر پردیس ڈکیتی اور بلاتکار کا کیندر بن گیا تھا اتر پردیس میں فیروتی اپرا اپرا یہ ادیوگ دندے بن گئے تھے اور بجلی تاروں سے غائم ملتی تھی آج اس کا وپرید ہے نہ بلاتکار نہ ہتیا نہ فیروتی نہ لوٹ نہ ڈکیتی اس پرکار کے اپناد آپ کو یدہ کدہ کہیں دیکھنے سننے کو ملتے ہوں گے اتر پردیس سے سماپت ہو گئے مافیا راج اتر پردیس سے سماپت ہو گیا ہے جب کبھی یہ ہوتا تھا 2017 سے پہلے ون ڈسٹک ون مافیا لیکن آج ہم نے اس پریباسہ کو بدلنے کا کام کیا یوگی آزیتنا جی کی نترت میں موڈی جی کی نترت میں اور آج ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے آدار پر اتر پردیس دنیا کا سب سے سرکشت پردیس ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا نویس آج اتر پردیس میں آیا ہے یہاں نوجوانوں کو روجگار مل رہے ہیں چوبیس گھنٹے بجلی آ رہی ہے مہلاؤں کا کلیان ہو رہا ہے مہلاؤں سرکشت محسوس کر رہی ہے گریب کلیان ہو رہا ہے لوگوں کو پکے مکان مل رہے ہیں لوگوں کو سوچالے مل رہے ہیں لوگوں کو گیس کے سلینڈر مل رہے ہیں لوگوں کو راشن مل رہا ہے لوگوں کو کورونا کی ویکسین مل رہی ہے راہون کاندھی تو کہہ رہے ہیں کہ یوہاں بی روجگار ہے یوہاں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں خطاسہ و نگاسہ میں ہیں مجھے کوئی اتر پردیس کے اندر ایک نوجوان ایسا نہیں دیہائی دیا جو بی روجگار کی سڑی میں ہو چودہ لاکھ لوگوں کو سونیدھی کے آدھار پر روجگار ملا ہے چھے لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکریاں ملی ہیں لگاتا رہانے والے لوگوں کو سٹارٹ اپ میں دنیا کا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایک کارکم ہو رہے ہیں ابھی بھی جو دس لاکھ کروڑ روپے کا گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے آدھار پر نبیز اتر پردیس میں آیا ہے اس میں ایک دسملہ تین کروڑ نوجوانوں کے روجگار کی بھی بیوستہ ہوئی ہے اور یہ دنیا کے اندر پورے دیش کے اندر سب سے بڑا بے روجگاروں کو روجگار دینے کا کام جو نوجوانوں کو روجگار دینے کا کام مطرف دس کر رہا ہے جی رام بھکت بتاتے ہیں سناتنی بتاتے ہیں تلق لگاتے ہیں لیکن امیٹھی تک جاتے ہیں علیگر تک آتے ہیں راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ رام للا کے درسن کرنے نہیں جاتے رام للا کے درسن کرتے ہی ان کی نیا یاترہ سماپت ہو جائے گی مسلمان ناراج ہو جائیں گے نقاشی میں درسن کرنے جائیں گے اور نہ ہی رام للا کے درسن کرنے جائیں گے کیونکہ جو ان کا مسلم ووٹ بینک ہے جس کے لیے وہ محبت کی دکان لیے گھوم رہے ہیں وہ محبت کی دکان ان کے سٹر گر جائیں گے اس لیے وہ نہ رام للا کے درسن کریں گے نہ بھگوان سری کرشن کے درسن کریں گے اور نہ کیدار ناظ میں جا کر درسن کریں گے اور اگر درسن کریں گے بھی تو وہ کوٹ کے اوپر جنیو ڈال کر کریں گے جو درباگ کے پور ہیں دو ہجار چودہ سے پہلے دیکھا جائے دیش میں دنگے فساد کم ہوئے ہیں لیکن بار بار انہیں یہ لگتا ہے کہ دیش میں آجتہ نفرت یہی جو لڑکا ہے ایک یو پی کا اسی یو پی کے لڑکے کا جب دو ہجار بارے سے سترے کے بیچ میں ساسن تھا وہ مکہ منتری تھا کلیش آدھا ساس سو پینسٹھ دنگے اتر پردیس میں ہوئے تھے دو ہجار سترے سے دو ہجار بائیس اور دو ہجار بائیس سے دو ہجار چوبیس سات سال کے اندر پورے اتر پردیس میں بتا دیجئے کس جلے کے اندر کرفیو لگا ہے ایک جلے کے اندر کہیں پر بھی دھارہ ایک سو چوالیس اور کرفیو لگا ہو تو بتا یہ ایک دنگا بھی اتر پردیس میں یہ ہو اتر سرکچت آج مافیا سماپت افجال انساری ہو مقتار انساری ہو آپ کا چاہے عتی کے احمد ہو چاہے رامپور کے جو گنڈا تھا آجم کھا وہ ہو ساپ سماپت ہو چکے ہیں اور اتر پردیس سکھ چین کے ساتھ روجگار دیتے ہوئے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا سرکچت اتر پردیس بنانے کا وکسیت اتر پردیس وکسیت بھارت کا ایک گروت ہنجن کے روپ میں بن کر کام کرنے کا کام کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں سب صاف ہو گئے ہیں سیٹیں کتنی آئیں گی کتنے تک جا رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگوں کا لکشہ اسی کا ہے اور مجھے لگتا کہ اسی میں سے اسی بھارتے جنتہ پرٹی کی سیٹیں آ رہی ہیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کہاں وہ لوگ اپنی جمانت بچا پائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا بتایا جا رہا ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ راحل گانڈی کا نصہ کیا ہے وہ بھرم کے نصے میں ہے پریانکا گانڈی بھرم کے نصے میں ہے اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھرم کا نصہ دور ہو جائے گا یہاں چناوی چاوپال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کتنا جوس خروس ہے اب کی بار 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 پھر ایک بار جندہ بار پھر ایک بار موضی سکتار اب کی بار اب کی بار تو یہاں کے محول کو آپ جان گئے ہوں گے نہ یہ سپا کی سننے والے ہیں نہ بسپا کی سننے والے نہ کانگریز کی سننے والے صرف صرف موڈی جی کی جیکار ہر جگہ لگ رہی ہے چوپالوں میں صاحب طور پر پتا چل رہا ہے صاحب طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب کی بار جو لقش رکھا گیا ہے چار سو کا وہ چار سو پہر کر کے دکھائیں گے